میرا نام اکسا ہے اور میری عمر تقریباً بائیس سال ہے ہم دو بہنیں تھی اور ہم دونوں میں کافی زیادہ پیار تھا میرے کزن کی شادی تھی ہماری ساری فیملی شادی پر گے ہوئے تھے ہم دونوں بہنیں گھر تھی میں نے چھوٹی بہن کو بودھا جلدی جلدی گھر کی صفائی کر کے پھر دونوں اکٹھے بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں ہم لوگ صفائی وغیرہ کر کے ٹی وی دیکھ رہے تھے دروازے پر ایک مانگنے والا آیا پہلے تو میں نے اسے اگنور کر دیا اس نے پھر آواز دی خانے کے لیے کچھ دے دو میں دروازے پر گئی تو فقیر سے بولا کمرے میں آجاؤ تمہیں خانہ دیتی ہوں آرام سے خواہ لینا میں نے فقیر کو اندر بٹھا لیا میری بہن کہنے لگی آپیں یہ تم نے فقیر کو گھر کیوں بلا لیا میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا خانہ خاہ کر واپس چلا جائے گا میں جب خانہ لے کر فقیر کے پاس گئی تو اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا لیکن میں خانہ دے کر واپس آ گئی اور خال میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی تھوڑی دیر گزری تو چھوٹی بہن کہنے لگی آپ بھی فقیر سے پوچھ لو کچھ اور چاہیے میں کمرے میں گئی فقیر سے پوچھا کچھ اور چاہیے فقیر کہنے لگا ہاں چاہیے اگر آپ دو گی تو میں نے بولا ہاں اگر میرے بس میں ہوا تو آپ کو ضرور دوں گی فقیر کہنے لگا پاس آؤ آپ کو بتاؤں میں جب پاس گئی تو فقیر نے میرے تربوز پکڑ لیے میری ایک دم چیخ نکل آئی لیکن میں پھر خموش ہو گئی کہ اگر چھوٹی بہن کو پتا چل گیا تو اس نے امی کو بتا دینا ہے اس لیے میں خموش ہو گئی جب فقیر نے میرا دوسرا تربوز پکڑا تو میں پیچھے ہٹ گئی لیکن فقیر کا توتا خڑا ہو گیا تھا فقیر نے زبردستی میرے ہاتھ میں اپنا توتا پکڑا دیا پھر فقیر نے میری چڑیا کو ننگا کر کے اس کو مسئلہ شروع کر دیا پھر میرے اندر ایسی ترب اٹھی دل کرنے لگا ابھی کبڑی کھیلو لیکن میں خموش رہی فقیر نے سوفے پر مجھے لٹایا اور خود خڑے ہو کر میری چڑیا کے اندر توتا داخل کر دیا ابھی توتا تھوڑا سا ہی اندر گیا تھا کہ میری چڑیا میں دلت ہونے لگی میں نے بولا مجھے چھوڑ دو لیکن فقیر نے پھر پورا توتا اندر کر دیا جب پورا توتا اندر گیا پھر مجھے بھی بہت مزہ آیا میں نے کہا اب زور زور سے جھٹکے لگاؤ فقیر نے دو سے تین منٹ زور سے جھٹکے لگائے تو اس کے توتے نے پانی چھوڑ دیا میں تو اب فقیر کی دیوانی ہو گئی اب میرا دل کر رہا تھا فقیر کو جانے نہ دوں لیکن ڈر بھی تھا کہ چھوٹی بہن نہ دیکھ لے میں نے فقیر کو بولا کل پھر آنا فقیر کہنے لگا آج رات کو بھی آنگا پھر فقیر نے جلدی سے اپنا توتا صاف کیا اور باہر چلا گیا